جو ویسٹرن ورلڈ جنرل کوالیٹی کے بات کرتا پھرتا ہے کرسچینیڈی کو جو فالو کرتے ہیں ان کے اپنی بائبل میں یہ بات منشن کی گئی ہے کہ اورا جونس یہ ہے اس کو سمیسیب ہونا ہے خامند کا اور گوڈ جونس ہے ہیڈ آف دی کریسٹ ہے اسی طرح من جونس ہے وہ ہیڈ آف دی وومن ہے تو یہ ورسیز ان کے اپنی بائبل میں ہے اور اس کے براق سے ایک بندے کا قتل ہوتا ہے میہ بیوی کا بیوی قتل کر دیتی ہے اس کو چاپ کر دیتی ہے اپنے خامند کے اگر مرد اور عورت ایکوال تھے تو ہمارے پر سب سے بڑی مثال قرآن سے ملتی ہے جب اللہ تعالی نے خلیفہ بنایا تو آدم علیہ السلام کو بنایا عورت کو خلیفہ نہیں بنایا یہ قرآن اور بائبل خود بیان کرتی ہے لیکن عورتوں کو یہ بات پسند نہیں آئی ان سے برداشت نہیں ہوتی کہ مرد کیوں ہیڈ آف دی ہاؤس بنایا گیا ہے وہ کیوں ڈشیئین میکنگ کرے وہ کیوں مارے اوپر حکمرانی کرے مرد اور عورت برابر ہیں جنڈر ایکوالیٹی مرد اور عورت کی ایکوالیٹی کے اوپر بات کی جاتی ہے ویسٹرن ورل میں تو یہ بہت زور و شور سے کسی حد تک پہنچ بھی چکا ہے اس کے اندر بہت سی امینمنٹ بھی ہو چکی ہیں لاز بھی پاس ہو چکی ہیں اب مسلمز بھی جو ان سے ہیں قرآن سے آیتیں دیتے ہیں اور پھر ان کو جسٹیفائیڈ کرنے کے لیے کہتے رہتے ہیں جی ہاں جی اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں اللہ کی نظر میں برابر ہیں آیتیں بھی کھوڑ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی بھی منشن کیا ہے سب مرد اور عورت کو ایکوالی بیان کیا ہے اللہ کے نظام میں اللہ کے ہاں سب لوگ برابر ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں کیونکہ وہ عادل ہے عدل و انصاف کا اس کا نظام ہے اس لئے سب لوگ برابر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ارثورٹیز اور رسپونسیبلٹیز میں ڈیفرنشیئٹ کیا ہے یعنی اس میں فرق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور لوگوں میں سے ہی چند لوگوں کو وہ چون لیتا ہے رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے یا اپنا جو ان سے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہدایت کا سسٹم چلانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بات کو بات کے اوپر فضیلت دی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ویسٹرن ورلڈ جنرل کوالیٹی کے بات کرتا ہے کرسٹینیڈی کو جو فالو کرتے ہیں ان کے اپنی بائبل میں یہ بات منشن کی گئی ہے کہ اورا جونسی ہے اس کو سبمیسیف ہونا ہے ہم نے خاند کا سیملر ویہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سبمیسیف ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمیسیف ہونا ہے یہ ورسیز جونسی ہیں منشن کی گئی ہیں اس کے اندر بائبل میں اور دوسری ایک ورسیز میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کرسٹ ہیڈ آف دی چرچ ہے اور گارڈ جونس ہے ہیڈ آف دی کرسٹ ہے اسی طرح من جونس ہے وہ ہیڈ آف دی وومن ہے تو یہ ورسیز ان کے اپنی بائبل میں لکھی ہوئی ہیں اور وہ معاشرہ جونس ہے اس کو ایک ردی کا تھردہ بنا کے ایک سیڈ پھینکے اور اپنی بائبل کے قوانین کے خلاف جونس ہیں وہ قوانین بنا چکی ہیں وومن ڈریون قوانین ان کے معاشرے کے اندر پائی جاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی منشن کیا ہے کہ الرجال کا عمون علی نیسا جو ان سے مرد ہیں وہ عورت کے اوپر رکھوالے ہیں یا ان کی پروٹیکٹر ہیں ان کے اوپر قوت رکھتے ہیں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے منشن کر دیا کہ بعد کو بعد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلیت بخشی ہے ایک اور جگہ پہ آیت میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منشن کیا کہ مردوں کو عورت کے اوپر ایک درجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کلیر کر دیا اس کے باوجود ان سے ہیں لوگ مرد اور عورت کو ایکول ثابت کرنے میں لگے میں ہیں جی مرد اور عورت کے پاس ایکول رائٹس ہیں رائٹ آف لیونگ ایکول رائٹ آف لیونگ ایکول رائٹ آف فلفلنگ دیر نیڈز دیر ورلڈی نیڈز دیر پرسنل نیڈز ان کی جتنی بھی پرسنل زوریات ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے لیونگ ہے اور ازادی ہے کوئی کسی کی غلامی میں نہیں جا سکتا کسی کو غلام نہیں بنا کر رکھ سکتا اس ہر چیز کی ازادی جیسے مرد کو ہے خوشی طرح عورت کو دی گئی ہے دونوں کے ایکول رائٹس رکھے گئے ہیں فور لیونگ ان دس ورلڈ اگر مرد اور عورت ایکول تھے تو ہمارے پاس سب سے بڑی مثال قرآن سے ملتی ہے جب اللہ تعالی نے خلیفہ بنایا تو آدم علیہ السلام کو بنایا عورت کو خلیفہ نہیں بنایا آدم سے عورت کو تخلیق کیا اور آپس میں ایک دوسری کی تسکین اور سکونت کا باعث بنایا ان کو راحت حاصل کرنے کا باعث بنایا لیکن آدم کو خلافت دی اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے آدم کو خلیفہ بنایا اور اس سے یہی ذمہ داری سونپی کہ دنیا کا نظام دنیا کا سسٹم جو انتہاں وہ چلائے گا وہ اللہ تعالی کے قوانین اور حکمات کے تحت اس کو ساری انجام دے گا جیسے اللہ تعالی اس کو ہدایت دیں گے اس کے برعکس وہ کوئی کام لیفٹ رائٹ کریئٹ نہیں کر سکتا رب کے قوانین کے برعکس مگر شیطان کو جونسی ہے یہ چیز پسان نہیں آئی شیطان اسے ڈسگری کیا متقبر ہو گیا اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں میری تخلیق آکس ہوئی ہے میرے اندر بھی ٹیلنٹ ہے میرے اندر بھی سکلز ہیں میں اس سے بہتر ہوں میں زیادہ بہتر خلافت کا سر انجام دے سکتا ہوں یہ عہدہ لیکن اللہ تعالی تخلیق کرنے والا تھا وہ زیادہ بہتر جانتا تھا کہ آدم جونس ہے خلیفہ بنایا جا سکتا ہے اس دنیا کے لئے اور وہ ہی ڈیزارف کرتا ہے راب کی تخلیق جو اس نے کی ہے وہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ڈیزارف کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے مرد کو جونس ہے ہیڈ آف دی ہاؤس بنایا اور عورت کو کہا کہ وہ سبمیسیف ٹو ہزبنڈ ہو تاکہ فیملی کا ایک سسٹم اچھے انداز میں چلائے جا سکے جس طرح شیطان کو کہا گیا تھا کہ وہ سبمیسیف ٹو آدم ہو اور اس کی ہیلپ کرے اس خلافت کی امپلیمنٹیشن میں تو وہ شیطان اترانے میں لگ گیا اپنی سکلز جتانے میں لگ گیا کہ میں بہتر ہوں میرے اندر بھی ٹیلنڈہ مجھے کیوں نہیں دی گئی یہ خلافت تو وہ مغرورہ ہو کے دشمن بن گیا حضرت آدم علیہ السلام کا عورت بھی جونس یہ ہے اس کو سبمیسیف ٹو ہزبنڈ کہا گیا کیونکہ وہ ہیڈ آف دی ہاؤس ہے یہ قرآن اور بائبل خود بیان کرتی ہے لیکن عورتوں کو یہ بات پسند نہیں آئی ان سے برداشت نہیں ہوتی کہ مرد کیوں ہیڈ آف دی ہاؤس بنایا گیا ہے وہ کیوں ڈشیئین میکنگ کرے وہ کیوں مارے اوپر حکمرانی کرے وہ کیوں سارے فیصلے کرے ہمیں بھی حق دیا جائے ہمیں بھی فیصلہ کرنے کی اجازہ دی جائے ہم بھی حق دار ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور ان سے ایکسپیکٹ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پاسداری کریں گے اور ان کا نفاظ کریں گے دنیا کے اندر اسی طرح ایز اولاد کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سے عظیمہ داری ہے انفراج دی اور مجموعی طور پر ہم وہ حکمات کا نفاظ کرتے اور ان کی پاسداری کرتے لیکن مرد جونس ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ عورت کی گوز میں جا کے بیٹھ گیا اور اس نے عورت کی حزادی کے نام پہ اس کو حزاد کرنے کے چکر میں اور اس کی ایکسس حاصل کرنے کے چکر میں سارے قوانین میں رد و بدل کیا یہ بتدریج صدیہ بھر یہ کام ہوا اور وہ عورت کی نظر میں ہیروئزم اور اس کی فیور حاصل کرنے کے لیے اور عورت کی شیکشوال جنسی حصول کے لیے اس نے قوانین میں تبدیلی کی مرد کی کمزوری تھی عورت کو جنسی طور پہ ایزی لیے حاصل کرنا وہ بجائے کہ اس کی رسپونسیبیٹی ٹھائے اس کے اوپر پیسہ خرج کرے اور اولاد پالے تو وہ ایزی سیکس حصول جونسہ تھا وہ مقصد تھا جس کے تحت یہ رد و بدل کیے گئے وقت کے ساتھ ساتھ اور آج جونسیہ عورت حقوق کے نام پہ ازاد جونسیہ اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے اور مردوں کے لیے وہ سیکشلی اویلیبل ہے شادی کا جو انسیہ ایک زیادہ کنسپٹ تھا وہ بھی ختم ہوا اس کے بعد ایک شادی کا کنسپٹ بھی ختم ہوا اور گل فرنڈ برائر فرنڈ اور جنسی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھایا گیا جو آج ہمارے معاشرے میں ویسٹرن ورلڈ میں نظر آتا ہے اور آج وہی مسلم معاشرے میں بھی اسی کی طرف تلقیم کی جاری ہے عورت کی ازادی اور حقوق کے نام پہ اگر مرد اور عورت برابر ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عورت پر زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ مرد کو ہیڈ آف دی ہاؤز بنایا ہے عورت کیوں نہیں ڈی سین کرتی تو پھر تو یہی بات ہوگی کہ اگر ایک آرگنیزیشن میں پریزیڈنٹ اور ڈیریکٹر ہے اس کے نیجے سب آڈینٹس ہیں تو پھر تو ان سب کو بھی جو سب آڈینٹس ہیں ان کو چیلنج کرنا چاہیے سارے پریزیڈنٹس کو کہ جی اوپر بیٹھ کے تو بونس کھا رہا ہے پلاننگ کھا رہا ہے ساری سٹیٹیجز بنا رہا ہے اور ہم نیجے بیٹھ کے جانور کی طرح کام کر رہے ہیں تو اس کو کیا حق ہے بھائی تو پھر تو کمپنیوں کا نظام انہیں چلے وہاں بھی پھر سارے کے سارے پریزیڈنٹس بنا دیے جائیں اسی طرح اگر ایک ملک کا صدر ہے وہ ساری پالیسیز بناتا ہے یا پریزیڈنٹس ساری پالیسیز بناتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے اس کو وہاں منتخب کرتی ہے ٹھیک ہے تو اب جو انسہ ہے اگر نیچے عوام کرنے لگ جائے ہمیں بھی پریزیڈنٹس بنا ہوں وہ تو بڑے مزے کار ہے تو سارے کے سارے تو پریزیڈنٹس نہیں بن سکتے تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں مرد کو ہیڈ آف دی ہاؤس بنایا گیا ہے اگر وہ ہیڈ آف دی ہاؤس ہے تو پھر عورت کو کہا گیا ہمارے پاس بھی سیملر سکلز ہیں ٹیلنٹ ہیں سب کچھ ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہیڈ آف دی ہاؤس بنایا گیا اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہوتا سکلز ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے منزدیک ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خلافت بھی دیتے ہیں عورت کو اور اللہ تعالیٰ ہیڈ آف دی ہاؤس جو ہوں تھے وومن کی بناتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوے کو بنایا تو اب اس چیز کو عورتوں کا اکسپٹ کرنا لازمی بنتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حقوق کے نام پہ عورت کی ازادی کے نام پہ عورت کو معاشرے میں لاکر ننگا کھڑا کر دیا عورت جو انسی ہے شیکشل ایک کومیڈی ڈی بان گی اور ویسٹرن ورلڈ میں انہوں نے عورت کی ایکسس جنسی ایکسس اس طرح سے بنائی ہے کہ جب دل چاہے آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں اور آپ جا کے عورت ساتھ شیکشلی طور پر رات کو سوک سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں یہ اس معاشرے نے کیا ہے اب اس ویسٹرن ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ عورت جو انسی ہے باہر کام کر رہی ہے مرد گھروں میں بیٹھے میں ہیں برن بھی کام کر رہے ہیں مگر کچھ جگہ پہ مرد گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں بچے پالتے ہیں برطن دھونتے ہیں پوچے لگاتے ہیں عورت کو ابوشن کا حقوق دے دیا گیا ہے کہ عورت جب چاہے سیکس کرے اگر کہیں اس کے ساتھ بچہ پیدا ہو جائے غلطی سے کسی سیکس کی وجہ سے تو پھر وہ اس کا ابوشن کرا سکتی ہے اس کا جسم اس کی مرضی ہے تو اس طرح کے جب لاؤز کو ایکسپلائیڈ کیا آتا ہے رب کے قوانین کے خلاف لاؤز بنا جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہی نتیجہ ہوگا جو ویسٹرن ورلڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے ادھر فیملی سیسٹم ٹوٹ چکا ہے ادھر جونس ہے جنسی تعلق جونس ہے ایک ٹیشو پیپر کیتنا بنایا جاتا ہے ایک لڑکی اور مرد سیکسیل اکٹیوٹی کرتے ہیں پھر دوسرا پھر تیسرا پیچھ ہو تھا اور ساری جوانی تک وہ پتہ نہیں کتنے ریلیشنشپ قائم کر چکے ہوتے ہیں جو رب کا نظام تھا اس کو توڑ پھوڑ کے ایک سائٹ پر رکھ دیا گیا ہے پھر آپ پورا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں جب بھی کہیں ظلم و زیادی کسی عورت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو ایک بہتی انداز میں ہائپ کر کے اور پروپگنڈا کر کے بہتی زرہ ایک ڈیفرینٹ اینگل میں بہتی مظلومیت کے طور پر دکھا جاتا ہے اور اگر بیسی معاملہ جب کسی مرد کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو ایک ڈیفرینٹ اینگل میں دکھا جاتا ہے ادھر پورا کا پورا میڈیا پورا کا پورا ورلڈ سارے کے سارے خموش ہو جاتا ہے ابھی لیٹس جو خبریں میں نے دیکھ رہا تھا جو کیس پاکستان میں ہوا کیونکہ ایک تو جب کسی امیر کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ پوری میڈیا پر اچھا جاتا ہے اور جب کسی غریب کا ہوتا تو اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے تو وہ معاملہ نور مقدم کا جب کیس ہوا اس کو گلے سے کار دیا گیا اس کا بائی فرنٹ تھا جو بھی تھا تو اس کے اوپر ہر جگہ پہ نیو چال رہی ہے نور مقدم نور مقدم نور مقدم کے نام سے اس کو منشن کیا جا رہا ہے اس کے جو قاتل ہاؤس کو بھی نام سے منشن کیا رہا ہے ہیڈ لائنز کے اندر پھر اس کے بعد بہت ہی مظلوم بہت ہی ظالم بہت ہی جابر ایسے بندے کو دفن کر دیا جائے ایسا بندہ دنیا میں اگزیسٹ کرنے قابل نہیں ہے اس کو تو پریشمنٹ دینی چاہی ہے اس کو سنٹینس آف دیت دینی چاہی ہے یعنی مسلسل اس کے اوپر نیوز کے ٹائٹل جو ان سے ہیں اتنے بڑے بڑے کر کے ہائی لائٹ کر کے بیان کیا جا رہے ہیں کنٹینیوز اور پھر ایک سال کے بعد بی بی سی کی برسی کی ریپورٹ بھی آ رہی ہے اس کے اوپر کہ دیکھیں یہ کتنا ظالمانہ قتل ہو گیا ابھی تک اس کو میمورائز کیا جا رہا ہے تو یہ میڈیا کرتا ہے اور اس کے برائق سے ایک بندے کا قتل ہوتا ہے میاں بیوی کا بیوی قتل کر دیتی ہے اس کو چاپ کر دیتی ہے پورے کو پورے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اپنے خامند کے اور پھر بعد میں پولیس کو پتہ لگتا ہے اس کا ہاتھ گلی میں کہیں گیرہ ون نظر آتا ہے تو پولیس جا کے پھر انمیسٹیکیٹ کرتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد اس نے اس کو ٹکڑے کر دیئے تو اس کے اوپر سائلنس ہے اس کے اوپر ہیڈلین جو چلتی ہے وہ صرف یہی چلتی ہے کہ وومن چاپڈ ہر ہزبن وومن چاپڈ ہر ہزبن اور اس کے علاوہ دو تین چینلز کے اوپر خبر کے علاوہ کوئی خبر ہی نہیں ہے یہ بردردانہ جو قتل مرد کا کیا گیا جو عورت نے اپنے خامند کا کیا اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے ایک تو وہ ایک کلاس جو امیر کلاس یا برگل کلاس سے تعلق نہیں ترکتے دوسرا وہاں پہ مرد کا چکر تھا تو اس کے اوپر کوئی ہائپ ہی نہیں ہے کوئی چکر ہی نہیں ہے اور پھر کمنٹس بھی آپ پڑھ کے دیکھ لے لوگوں کے تو جو تھاٹ پروسیس اور جو مائنسیٹ جو بائس نیس ہے ہماری کہ وومن کی مظلومت کے اوپر اتنی آہو پکار کی جاتی ہے اور مرد کے معاملے میں جیسا معاملہ آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتا تو یہ ہمارا معاشرہ شروع سے عورت کے حقوق اور عورت کی مظلومت کو وومن کارڈ کھیل کے اس طرح کے کام میڈیا کرتا ہے معاشرہ کرتا ہے اور مردوں کو آج مغلوب کر دے گیا اور وومن ڈریون اور وومن ڈریون قانون بنا کے آج مرد عورت کے قدموں میں جا کے بٹھے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں یہی معاملہ ہے وہاں پہ مرد کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے کہنے کوئی ایکویلٹی ہے لیکن عورت جب چاہے اٹھا کے بندے کو ایک سائٹ لگا دے اور اگر اس کا فیملی سسٹم ہے فیملی سسٹم میں اس کو اٹھا کے بار پھینک دے تو یہ مرد کی اہمیت رہ گی ہے جس کو خلیفہ بنایا گیا تھا راب کے قانون میں اور ہیڈ آف دی ہاؤس بنایا گیا تھا اور آج مرد کو ہیڈ آف دی ہاؤس کنسیڈر نہیں کیا جاتا اور وومن کنسیڈر کرنے کے لئے تیاری نہیں ہے تو ان چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ راب نے جو قوانین بنائے تھے ان کا مقصد کیا تھا یہ کس طرح سے ایک شاجز کے تحت ایک سے زیادہ شادی کو ختم کر کے پھر ایک شادی کے اوپر اکتفا کر کے اور آج ایک شادی کو بھی ختم کر کے بائی فن گل فرنٹ سے لے کے آگے جا کے جون صاحب شیکشوال ایکٹیویٹی تک ریلیشنشپ کو محدود کر دیا گیا ہے